ایک بادر گارڈ کا اجزہ ہو میری موجودگی میں عمران خان صاحب کو سپریم کورٹ کی جو وہ لیٹر ہوتا ہے وہ آیا ان کے سامنے رکھا گیا جس میں ان کو انفارمیشن دی گئی کہ تیس تاریخ کو جو ہے وہ کیس ان کا لگاوا ہے نیب والا اور اس میں عمران خان صاحب نے اپنے ہاتھ سے میرے سامنے لکھے دیا ہے کہ میں چاہوں گا کہ میں ان پرسن اس میں پیش ہوں یا ویڈیو لنک پہ لیکن پریفری بلی ان پرسن انشاءاللہ اور آج عمران خان صاحب بھی بہت اس پہ افسردہ تھے اور غصے میں بھی تھے لیکن بیشت پاکستانی مجھے کل شرم محسوس ہوا ہے کہ رعوف حسن ستر سال سے زیادہ ضعیف العمر ہمارے سینئر سیٹیزن ہے اس عمر میں وہ ایک کاؤس کے لیے کھڑے ہیں آپ بے شک ان کے کاؤس سے اگری نہ کریں لیکن ایک کینسر سروائیور کینسر سے جنگ لڑنے کے بعد بھی وہ پاکستان کے لیے وہ مردے ہور جو ہے وہ کھڑا ہے مردے قلندر عمران خان کے ساتھ اور یہ جو اس کو کٹ پڑی ہے اگر ایک انچ آدھا انچ نیچے ہوتی کٹ جاتا گلا کون ذمہ دار ہوتا یہ کر رہے ہیں ہم اپنے ملک میں ان لوگوں کے ساتھ کیوں ایسا ہو رہا ہے کیوں ایسا ہو رہا ہے اور آپ کیا سمجھتے ہیں رعوب افصن ایسے ہم نے سے کیا وہ عمران خان صاحب کو چھوڑ دے گا ہم لوگ نے کہا عمران خان صاحب کو چھوڑا اس ہی اڈیالہ میں رکھا جن کو اللہ کی مدد ہوتی ہے نا وہ نہیں ٹوٹتے جن کو اللہ کی مدد ہوتی ہے نا وہ کھڑے رہتے ہیں اور یہ میں نہیں کہتا یہ میدان کربلا چیخ چیخ کے پکار لیے میدان کربلا کا میسج کیا ہے میدان کربلا کا میسج یہ ہے کہ جو آپ کو حق سمجھ میں آئے اب حق کے ساتھ کھڑے ہوں میں اتنا چھوٹا سا تھا دو سال کا دوسری جماعت میں جب پڑھتا تھا پانچھے سال کا اس آدمی کو جس کا نام عمران خان ہے اس کو میں نے پاکستان زندہ باد کرواتے دیکھا آسٹریلیا کے میدانوں میں ازلی حریف روایتی حریف یا دشمن ہندوستان کے میدانوں میں عرب کے ریکزاروں میں انگلستان میں ویسٹ انڈیز میں ہر جگہ پاکستان زندہ باد کرواتے دیکھا اور اس کے بعد جب ایک آدمی اپنی شورت کی عروج پہ پہنچتا ہے اس کے بعد وہ ساری چیزیں چھوڑ کے اس قوم کیلئے کہتا ہے نہیں میری ماں تو مر گئی کسی اور کی ماں نہ مرے اس بیماری میں میں ان کے لئے ایک ہسپتال بناوں گا اور وہ پھر کمر کستا ہے اور قوم اس کے ساتھ کمر کستی ہے ہم چھوٹے سے بچے تھے اس زمانے میں سکول سٹوئنٹ تھے میں نے دیکھا ہے لوگوں کو دس دس روپے بچے بچیوں کو دس دس روپے ہمارے پشاور میں وہ آتے تھے اور چندہ کر کے لوگوں نے اس آدمی کو ایک پاکستان کا سب سے بڑا فیلنٹرافیسٹ بنایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ وسلم مبارک کلا سعیدنا محمد والا علی محمد آج موجزہ ہوا اتنے دنوں بعد انہوں نے مجھے چھوڑا ہے عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے پچھلی پیشی پہ پانچ گھنٹے چار گھنٹے بیٹھ کے ملاقات نہیں ہو سکی اس سے پچھلی پیشی پہ بھی پانچ گھنٹے اور آج بھی کوئی ساڑھے چھ سات گھنٹے کے قریب بیٹھے رہے ابھی کوئی ساڑھے پانچ بجے کے قریب مجھے انہوں نے خان صاحب سے ملنے دیا ہے میرا تو یہ خیال تھا کہ میرے گرد سرخ لکیر شاید کھینچی گئی ہے لیکن میرا سوال ارباب اقتدار سے یہ ہے کہ اس ملک کو اگر ہم نے آئین سے چلانا ہے تو ہم تو قانون کو ماننے والے لوگ ہیں ہماری تو جماعت کا نام ہی تحریک انصاف ہے عدالت کے احکامات کی عزت کیوں نہیں کی جاتی عدالتوں کے ساتھ یہ کھلوار کیوں کیا جاتا ہے میں اڈیالہ ہر پیشی پہ آکے یہ بات کرتا ہوں کہ اڈیالہ پاکستان میں ہے یہ گنٹنامو بے نہیں ہے یہ ابو غریب جیل نہیں ہے میں حران ہوں کہ جیل انتظامیہ کو کیا پریشانی ہے جیل انتظامیہ کو کس سے مجبوری ہے کیا روک ہے ان پہ کہ عدالت کا حکم آتا ہے کہ ایک شخص علی محمد میں آکے اپنے لیڈر عمران خان سے ملنا ہے ایک شخص سہیل سلطان جو ایمینے ہیں جو سوات سے مراد سعید صاحب کی سیٹ پہ جیت کے آئے ہیں نعیم خان صاحب ہمارے ایم پی ہیں عوامی لوگ ہیں نادیا بی بی کو سب جانتے ہیں عدالت کا حکم ہے آپ ان کو ملنے دیں کیا قیدی سے ملنا جرم ہے کیا اپنے لیڈر سے ملنا جرم ہے اور باہر آکے ہم کیا وہ بات کرتے ہیں جس سے خدا نہ خاصتہ ملک کو نقصان پہنچتا ہے پچھلی دو پیشیوں پہ جب نہیں ملنے دیا اور اس سے پہلے اس بھی ایک پیشی پہ نہیں ملنے دیا اور آج بھی میں بات کر رہا ہوں دونوں کو پھر آپ توڑ لیجئے کہ آج عمران خان صاحب سے مل کے کیا میں خدا نہ خاصتہ میں کون سی ایسی بات کر رہا ہوں یہ نعیم حیدر پنجوتا نے کون سی ایسی بات کی ہے جس سے ملک کو کوئی نقصان ہم پہنچا رہے ہیں نعیم نے بات کی ہے میں بھی وہی بات کر رہا ہوں کہ آئین کی عملداری ہونی چاہیے بحیثیت پاکستانی بحیثیت تحریک انصاف کے ممبر کے تو مجھے غصہ بھی ہے اور غم بھی ہے جو کل رعوف حسن صاحب کے ساتھ ہوا ہے اور آج عمران خان صاحب بھی بہت اس پہ افسردہ تھے اور غصے میں بھی تھے لیکن بحیثیت پاکستانی مجھے کل شرم محسوس ہوا ہے کہ رعوف حسن ستر سال سے زیادہ ضعیف العمر ہمارے سینئر سیٹیزن ہے اس عمر میں وہ ایک کاؤس کے لیے کھڑے ہیں آپ بے شک ان کے کاؤس سے اگری نہ کریں لیکن ایک کینسر سروائیور کینسر سے جنگ لڑنے کے بعد بھی وہ پاکستان کے لیے وہ مردے ہور جو ہے وہ کھڑا ہے مردے قلندر عمران خان کے ساتھ اور یہ جو اس کو کٹ پڑی ہے اگر ایک انچ آدھا انچ نیچے ہوتی کٹ جاتا گلا کون ذمہ دار ہوتا یہ کر رہے ہیں ہم اپنے ملک میں ان لوگوں کے ساتھ کیوں ایسا ہو رہا ہے کیوں ایسا ہو رہا ہے اور آپ کیا سمجھتے ہیں رعوف حسن ایسے ہم نے ایسے کیا وہ عمران خان صاحب کو چھوڑ دے گا ہم لوگ نے کہا عمران خان صاحب کو چھوڑا اسی اڈیالہ میں رکھا جن کو اللہ کی مدد ہوتی ہے نا وہ نہیں ٹوٹتے جن کو اللہ کی مدد ہوتی ہے نا وہ کھڑے رہتے ہیں اور یہ میں نہیں کہتا یہ میدان کربلا چیخ چیخ کے پکار لیے میدان کربلا کا میسج کیا ہے میدان کربلا کا میسج یہ ہے کہ جو آپ کو حق سمجھ میں آئیں آپ حق کے ساتھ کھڑے ہوں میں اتنا چھوٹا سا تھا دو سال کا دوسری جماعت میں جب پڑھتا تھا پانچھے سال کا اس آدمی کو جس کا نام عمران خان ہے اس کو میں نے پاکستان زندہ باد کرواتے دیکھا اسٹریلیا کے میدانوں میں ازلی حریف روایتی حریف یا دشمن ہندوستان کے میدانوں میں عرب کے ریکزاروں میں انگلستان میں ویسٹ انڈیز میں ہر جگہ پاکستان زندہ باد کرواتے دیکھا اور اس کے بعد جب ایک آدمی اپنی شورت کی عروج پہ پہنچتا ہے اس کے بعد وہ ساری چیزیں چھوڑ کے اس قوم کیلئے کہتا ہے نہیں میری ماں تو مر گئی کسی اور کی ماں نہ مرے اس بیماری میں میں ان کے لئے ایک ہسپتال بناوں گا اور وہ پھر کمر کستا ہے اور قوم اس کے ساتھ کمر کستی ہے ہم چھوٹے سے بچے تھے اس زمانے میں سکول سٹوئنٹ تھے میں نے دیکھا ہے لوگوں کو دس دس روپے بچے بچیوں کو دس دس روپے ہمارے پشاور میں وہ آتے تھے اور چندہ کر کے لوگوں نے اس آدمی کو ایک پاکستان کا سب سے بڑا فلانتراپسٹ بنایا قوم کو اعتماد ہے وہ آدمی جس کی ایک سکنیچر بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ وسلم مبارک کلا سیدنا محمد والا علی محمد آج موجزہ ہوا اتنے دنوں بعد انہوں نے مجھے چھوڑا ہے امران خان صاحب سے ملاقات کرنے پچھلی پیشی پہ پانچ گھنٹے چار گھنٹے بیٹھ کے ملاقات نہیں ہو سکی اس سے پچھلی پیشی پہ بھی پانچ گھنٹے اور آج بھی کوئی ساڑھے چھ سات گھنٹے کے قریب بیٹھے رہے ابھی کوئی ساڑھے پانچ بجے کے قریب مجھے انہوں نے خان صاحب سے ملنے دیا ہے میرا تو یہ خیال تھا کہ میرے گرد سرخ لکیر شاید کھنچی گئی ہے لیکن میرا سوال عرباب اقتدار سے یہ ہے کہ اس ملک کو اگر ہم نے آئین سے چلانا ہے تو ہم تو قانون کو ماننے والے لوگ ہیں ہماری تو جماعت کا نامی تحریک انصاف ہے عدالت کے احکامات کی عزت کیوں نہیں کی جاتی عدالتوں کے ساتھ یہ کھلبار کیوں کیا جاتا ہے میں اڈیالہ ہر پیشی پہ آکے یہ بات کرتا ہوں کہ اڈیالہ پاکستان میں ہے یہ گنٹنامو بے نہیں ہے یہ ابو غریب جیل نہیں ہے میں حران ہوں کہ جیل انتظامیہ کو کیا پریشانی ہے جیل انتظامیہ کو کس سے مجبوری ہے کیا روک ہے ان پہ کہ عدالت کا حکم آتا ہے کہ ایک شخص علی محمد نے آکے اپنے لیڈر عمران خان سے ملنا ہے ایک شخص سہیل سلطان جو ایمینے ہیں جو سوات سے مراد سعید صاحب کی سیٹ پہ جیت کے آئے ہیں نعیم خان صاحب ہمارے ایمپی ہیں عوامی لوگ ہیں نادیا بی بی کو سب جانتے ہیں عدالت کا حکم ہے آپ ان کو ملنے دیں کیا قیدی سے ملنا جرم ہے کیا اپنے لیڈر سے ملنا جرم ہے اور باہر آکے ہم کیا وہ بات کرتے ہیں جس سے خدا نخواستہ ملک کو نقصان پہنچتا ہے پچھلی دو پیشیوں پہ جب نعیم ملنے دیا اور اس سے پہلے بھی ایک پیشی پہ نعیم ملنے دیا اور آج بھی میں بات کر رہا ہوں دونوں کو پھر آپ تول لیجئے کہ آج عمران خان صاحب سے مل کے کیا میں خدا نخواستہ میں کون سی ایسی بات کر رہا ہوں یہ نعیم حیدر پنجوتہ نے کون سی ایسی بات کی ہے جس سے ملک کو کوئی نقصان ہم پہنچا رہے ہیں نعیم نے بات کی ہے میں بھی وہی بات کر رہا ہوں کہ آئین کی عملداری ہونی چاہیے بحیثیت پاکستانی بحیثیت تحریک انصاف کے ممبر کے تو مجھے غصہ بھی ہے اور غم بھی ہے جو کل رعوف حسن صاحب کے ساتھ ہوا ہے موسیقی موسیقی